بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں پیاری ویڈرز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے کچھ ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب خود صحیح والی لمبی زندگی عطا فرمائیں آمین آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے ہم ویلوگ کوکنگ چینل کے اندر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آج کے جو ریسپی ہے وہ بہت اچھی ہے اور جسے آپ کم اجزاء میں اچھا سا بنا سکتے ہیں وہ ہیں رائس جس کے یہ چیزیں چاہیے ہوتی آپ کو ٹیماتر پیاس گسن ادرک آلو ٹھیک ہے اس کو اس طرح بنایا جائے گا پہلے آپ نے آئل گرم کر لیا آئل میں گرم ہونے کے بعد ہم نے اس میں پیاس ایڈ کر دی اب جب پیاس سنیری ہو جائے یعنی کالڈن سی ہو جائے تو اب اس کے اندر ہم اور مزید چیزیں ایڈ کریں گے دیکھیں ابھی پیاس ہماری گولڈن ہو چکی ہے پھر ہم اس کے اندر گارلک یعنی لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیئے ٹھیک ہے تاکہ اس کی خوشبو اوہ سو امیزنگ ابھی جو خوشبو آرہی ہے اس کی بہت زیادہ اچھی آرہی ہے پھر ہم نے اس کے اندر کالونجی سفیز زیرہ اپسی بھی ہری مرچی ایڈ کر دیں فائنلی بہت زیادہ اچھی خوشبو آرہی ہے جو سارا یہ تیل کے اندر بنائی ہو رہی ہے الحمدللہ وہ اچھی خوشبو آرہی ہے پھر ہم نے اس کے اندر ریڈ کر دیں یہ بادیان کے پھول اور گرم مسالہ بس جو بھی ہو بلیک پیپر لونگ یہ سب کچھ اور آلو بھی ایڈ کر دیں پھر آلو کو بھی ہم اسی طرح بھول لیں گے پھر ہم نے اس کے اندر تمائٹر ریڈ کر دی اور زیادہ تمائٹر میں نے ریڈ نہیں لیے کچھا پکے تمائٹر نہیں تو کھٹے بھی ہوتے اور اچھے لگتے ہیں اس طرح پلاو کے اندر وائٹ پلاو کے اندر بہت اچھے لگتے ہیں اب اس میں تھوڑا پانی ڈال کر آپ اسے ڈھک کر تھوڑے دیر رکھ دیں یہ ساری چیز آپ کی دل جائیں پھر ہم نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کر دیا نمک ابھی سالن کا ٹھیکے اور رائس کا آپ دونوں ایک ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر دیا چامل کے لئے چامل کو ہم نے دو گھنٹے پہلے ہی پانی میں بھگو دیا تھا اور جب بھی پانی ہمارا جو سالن کا پانی تھا وہ اوپر جیسے بوائل ہونے لگا تو بھگو دیا تھا اور جب بھی پانی ہمارا جو سالن کا پانی تھا وہ اوپر جیسے بوائل ہونے لگا تو اب ہم نے اس کے اندر رائس ایڈ کر دی ہیں پھر ہم نے اس کے اندر یہ ہم نے چنیں پہلے سے ہی بھائیل کر کے رکھ دیئے تھے تو اب اس کے اندر ہم نے چنیں اٹھ کر دیئے جب پانی بلکل خوشک ہو جائے گا پھر ہم اسے اوپر سے تھوڑی چیزوں سے گارنش کریں گے ڈیکوریٹ کریں گے جیسے آپ اوپر سے اس میں دال دیں کلر زر دے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہرا دنیا پھودینہ اور ہری مرچے خوشک ہو کے لئے پھر ہم نے اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیا اور الحمدللہ فائنلی یہ بلاؤں بہت اچھا سا یمی سا اور ٹیسا تیار ہو چکا ہے آپ خود پہ بنایئے گا اور کمنٹ پہ کریئے گا جزاک اللہ فیمان اللہ السلام موسیقی